السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیرہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مجھے پیار ہوا تھا ڈراما سیریل جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ بن چکا ہے اور دوستو سارے لوگ اس ڈرامے کی وجہ سے بہت ہی ایکسائٹڈ ہیں کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آگر کیا ہونے والا ہے تو دوستو اگر ہم نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو کی بات کریں تو دوستو پرومو میں یہ دکھایا گیا کہ ماہر اور ساتھ کی شادی ہو جاتی ہے لیکن ماہر خوش نہیں ہوتی یہ سب آپ لوگ انہیں دیکھا لیکن دوستو ماہر تو بس اندر ہی اندر رو رہی ہوگی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ساتھ سے ہوگی اور دوستو ماہر تو اب تک بھولا نہیں بھائی کہ عریب ایسا کر سکتا ہے کیونکہ دوستو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کم وقت میں عریب ماہر کا دل جیت لیتا ہے اور ماہر بھی عریب کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے لیکن یہ سارا ڈراما جو ہے دوستو عریب کی والدہ نے رچایا ہوا تھا این وقت پر آ کر اس نے شادی سے انکار کر دیا کہ ہم لوگ تو بارات لے کر نہیں آ رہے آپ لوگ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیں اور دوستو ماہر کی گھر والے عریب کی والدہ پر یقین بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ سچ کے رہی ہے لیکن دوستو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ عریب کی والدہ کا مزاج کیسا ہے وہ تو پہلے ہی شادی سے خوش نہیں تھی بجائے ہم عریب سے بات کریں عریب کیا کہتا ہے لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا لیکن دوستو عریب ماہر کی قسمت میں نہیں تھا اس وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوئی اور دوستو ساتھ جو ہے وہ بیچارہ افسوس کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کی قسمت میں ماہر تھی اور اسے مل گئی لیکن دوستو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ماہر بس رو رہی ہوگی اور عریب کا نام جو ہے اپنے ہتھلیوں سے مٹا رہی ہوگی لیکن اب دوستو مہندی والا ہاتھ کیسے مٹے گا یہ تو ہو نہیں سکتا لیکن اب ماہر کو کون سمجھائے لیکن دوستو ماہر کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ ساتھ اسے کتنا پیار کرتا ہے اور کتنا چاہتا ہے شاید عریب سے بھی زیادہ لیکن دوستو فیلحال ماہر کو یہ سب نظر نہیں آرہا ہوگا یہ آنے والے کچھ اپیسوڈ میں ماہر کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ ساتھ مجھے کتنا چاہتا ہے اور میں نے ساتھ کو کتنا غلط سمجھا لیکن دوستو عریب کا دل تو ٹوٹ گیا کیونکہ جب وہ شادی حال میں آتا ہے تو سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا ماہر اور ساتھ کی شادی ہو چکی ہوگی اور ماہر کی دھر والے وہیں حال میں ہی موجود ہوتے ہیں اور سب لوگ بس عریب کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ لڑکا اب کیا کرنے آیا ہے لیکن دوستو عریب اپنی محبت کو پانے کے لیے کچھ بھی کرے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیکس اپیسوڈ میں عریب کیا کرے گا کیونکہ دوستو ہمیں تو یہاں سے یہی دکھائی دے رہا ہے کہ ماہر شاد خود کوشی کر لے لیکن کہیں نہ کہیں ساتھ اسے سنبھال لے گا کیونکہ ساتھ تو ماہر سے بہت محبت کرتا ہے وہ ایسا کرنے نہیں دے گا کیونکہ ماہر کے پاس اب ایک ہی اوپشن ہوگا کہ مر جاؤں تو بہتر ہے لیکن دوستو اسے معلوم نہیں ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے بہرحال دوستو نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ڈراما فیچر کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ